کے لئے دن رات کوشنا تھے اب اللہ کا کرم دیکھئے اذا داخل رمضان سلسلت الشیعاتین جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے چاند طلوع ہوتا ہے تو شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے جکڑ دیے جاتے ہیں سلسلت الشیعاتین یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے جہاں ڈیڑھ ساف ہوتی تھی وہاں پانچ پانچ ساف تراویوں میں ہیں تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے لیکن مہگائی کا توفان ہے بدنگاہی ہے بدتہذیبی ہے جھوٹ ہے دیگر امور بد بھی جاری ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے اب ہمارے لئے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا ایک نفس اور دوسرا شیطان ہمارے لئے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندیا گیا اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماحل سیام میں مقابلہ اور وہ دشمن کون سا ہے نفس اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں یہ بہت ڈڈڈا دشمن ہے اندر کا دشمن ہے گھر کا بھیدی ہے باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو ظالم چور اندر دا ہو یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے یہ اس کی چالیں بہت باریک شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک اب کیسے مقابلہ کریں گے شیطان بھی ہماری متائے عمل کو لوٹنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر طلع ہوا ہے اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی لاعبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے یہ رسمی زندگی گزارتا رہے کوئی بات نہیں اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے اور وہ ہے نفس اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا تو کسی ایکسپلٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے ہم کمزور ہیں شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لئے ایک محاذ بند ہو گیا اب ایک ہی محاذ ہے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کر اللہ اکبر تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ اتنا قامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپلٹ ہے اس نے کہا ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ماہنوزندر خمے یک کوچام عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں گھڑے ہیں یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علی رحمہ تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کے نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی حادی و مرشد ہیں جس عشق کہ شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتوان کش اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا غور سے سن لیجئے روحوں میں اتار لیجئے اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود ہے زندگی ہے ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزار رہی ہیں زندگی تیزی کے ساتھ گزار رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں تو یہ ڈاڑے دشمن ہماری متائے عمل لوٹ رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے عمل کو اجب سے تکبر سے غیقاری سے برباد کر دیتے ہیں ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کوشش کرتے ہیں کتنے ڈاڑے دشمن ہیں جن کے نرگے میں ہم پسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے تو پھر عزقی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں تو شیخ فرید الدین اتار ہمیں بتا رہے ہیں تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز نفس نہیں مرتا یہ بڑا ڈاڈا ہے لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھیر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجرِ خاموشی و شمشیرِ جو نیزہِ تنہائی و ترکِ حجو ایک خاموشی کا خنجر دوسرا بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹہر بھی نہیں سکتا خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من سامتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا ہماری زندگی کے جتنے بھی برے عامال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے عامال ہماری زبان کرتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتے ہیں ہماری سوچیں بھی گناہ کرتے ہیں ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گناہ اوٹ یہ بولتی ہے غیبت یہ کرتی ہے بہتان یہ لگاتی ہے گالی گلوچ سبو شتم یہ کرتی ہے گلے شکوے کا انداز ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے اسی لئے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے دیکھئے یہ سننے کے لئے چیزیں نہیں ہیں محض